بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سنگل ساوٹوئر سے آسانی سے ٹھیک کر سکتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن کے پہ کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل جائے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک ویب سیٹ بتاؤں گا جو آپ لوگوں نے یہاں سے ساوٹوئر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دیا گیا وہاں سے بھی آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو میں ویب سیٹ کو اپن کرتا ہوں یہاں سے اپنے براؤزر میں اس ویب سیٹ کا نام ہے ٹینو شیر ڈاٹ کام ٹینو شیر یا ٹینو جو بھی آپ پڑھنا چاہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ پروڈکٹ پہ آ جانا ہے پروڈکٹ پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس چھے پروڈکٹ ان کی شو ہو جائیں گے یہاں سے ری آئی بوٹ اس پہ ہم لوگوں نے کلک کرنا ہے جو ہی ہم اس پہ کلک کریں گے تو یہ اس کے ڈاؤنلوڈ پیج پہ لے جائے گا اور یہاں پہ نیچے لکھا ہوا بھی ہے فری ڈاؤنلوڈ ناؤ تو آپ لوگ یہاں سے فری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اوپر لکھا ہوا ہے ون کلک ٹو فکس آئی ایس او اور کامن پرابلم جتنے ہیں وہ فکس کر دیتا ہے ایک کلک میں تو مین پرابلم یہ ہیں آئی فون جو ہے وہ سٹک ہو جاتا ہے ہینگ ہو جاتا ہے ڈی ایف یو موڈ میں چلا جاتا ہے اسی طرح پاور آف اور دوبارہ جو ہے لوڈ کرتا رہتا ہے اس طرح کی ایشوز جو آ جاتے ہیں آئی فونز یوزر کے لیے تو ان کو مسئلہ ہوتا ہے کافی پھر وہ شاپ پہ جاتے ہیں یا ری سیٹ ان کو کرنا پڑتا ہے تو سنگل ایک کلک سے یہ ساوٹوئر ختم کر دیں تو میرے پاس ابھی ایک آئی فون ہے میں اس کو اٹیج کرتا ہوں اور ساوٹوئر کو یوز کر کے دکھاتا ہوں پھر آپ لوگ دیکھیں کہ کس طرح آپ لوگ آسانی سے ٹھیک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں ساوٹوئر کو اوپن کروں گا جب آپ لوگ اوپن کریں گے فرسٹ ایمز تو یہ آپ سے کہے گا کہ آپ لوگ آئی ٹونز سے کنیکٹ ہوں لیکن میرے پاس آل ریڈی انسٹال ہے تو یہ دیکھیں یور ڈیوائس آئی فون 5S is کنیکٹڈ تو جو بھی آپ کی ڈیوائس ہوگی وہ کنیکٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں انٹر ریکاوری موڈ اگر ریکاوری موڈ میں جانا چاہتے ہیں تو اس پہ کلک کریں اور اسی طرح ایکزک ریکاوری موڈ جو بھی آپ کے موبائل کو پرابلم ہوگا آپ لوگوں نے اس پہ کلک کرنا ہے تو یہ کچھ دیر لے گا اور اس کے بعد یہ فکس کر دے گا اب ہم انٹر ریکاوری موڈ پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا اور اوپر آپ دیکھیں یہاں پہ یہ پروسیسنگ ہے کام کر رہا ہے اور اس کے بعد یہ ہمیں ایک نیو ونڈو شو کرے گا اور یہ دیکھیں اب نیچے آگئے ایکزٹ ریکاوری موڈ کہ اپنے ریکاوری موڈ کو ختم کرسے اس پہ بھی آپ لوگ کلک کریں اور ختم ہو جائیں اس کے بعد سب سے نیچے آپشن آپ تھرڈ آپشن دیکھ رہے ہیں فکس آل آئی او ایس ٹکس ریکاوری نیچے لکھا ہوا ہے پچاس پلس آئی او ٹکس سلوشن فرام آئی بوٹ پرو یہ شاید پرو میں ہوگا لیکن آپ لوگ اس پہ کلک کر سکتے ہیں میں کلک کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا آپشن آتا ہے میں یہاں پہ کلک کرنے لگا ہوں کیونکہ میرے پاس آل ریڈی یہ پرو ورزن ہے یہاں پہ میں نے کلک کر دیا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں آئی او ایس سسٹم ریکاوری اور یہ سارا آپ پڑھ سکتے ہیں جو انہوں نے لکھا ہوا ہے اس کے بعد اگر ٹین ہے تو آپ لوگ یہ فکس نو پہ کلک کریں گے اگر نیا آپ لوگ نے اپ ڈیٹ کر لیا ہے آئی او ایس ٹکس نو یہ جو آل ہے اس پہ کلک کریں گے سنگل آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور آپ لوگوں کا کام ہو جائے گا اور نیچے ایڈوانس موڈ بھی لکھا ہوا ہے اس پہ بھی آپ لوگ کلک کر سکتے ہیں ایڈوانس موڈ پہ بھی آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہی آپشن آئے گا اب یہاں سے میں فکس نو پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارا ڈاؤنلوڈ فریم ویر پیکج آن لائن یہ آن لائن جو ہے ڈاؤنلوڈ کرے گا اور اس کو فکس کرے گا یہاں پہ یہ دیکھیں تو اس طرح آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کریں یہاں سے کاپی بھی کر سکتے ہیں سیلیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور آسانی سے ریپیر کر سکتے ہیں اپنے آئی فون کو بہت ہی آسان ہے یہ دیکھیں دو اشاریہ تقریبا پہنے تین جی بی کی یہ فائل ہے آئی او ایس الیون ڈاؤنلوڈ کرے گا اور اس کو پھر ریپیر کرے گا تو اس طرح آپ آسانی سے اس ٹول کو یوز کر کے آئی فون کے مسئلوں سے نجات اصل کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے یہ سارفیر فریر میں ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں میں نے اس کا لنک دیا وہاں سے آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ان کی ویبسائٹ سے جا کے آپ لوگ جو ہے وہ پرو ورجن بھی بائی کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی موجود ہے شاید ان کی قیمت سستی ہے میں نے دیکھی نہیں ہے کتنی ہے پرو ورجن کی تو یہاں سے یہ آپ کے فائل جو ہے ڈاؤنلوڈ ہوگی میں اس کو سٹاپ کر دوں گا یہاں سے سٹاپ کریں گے کیونکہ 2.43 جی بھی ڈاؤنلوڈ ہوگی اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہاں سے میں سٹاپ کرتا ہوں کیونکہ مجھے ضرورت نہیں ہے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تھینکس فار واشنگ